الحمدللہ فرینڈز ہمارے مزہدار کیمے کے کباب تیار ہیں ریسپی کو جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گھر پر مزہدار کیمے کے کباب بنانا سکھاؤں گا سب سے پہلے ہم نے ایک برتن لیا ہے اب ہم اس برتن میں کیمہ ایڈ کر دیں گے جسے ہم نے اچھے طریقے سے اوبال لیا ہے کیمہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں چنہ دال ایڈ کریں گے جسے ہم نے اچھے سے بھوائل کرنے کے بعد ہم نے اسے کوٹ لیا ہے اور اس کو ایڈ کر دیا ہے ڈال ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے جن کا ہم نے پانی الگ کر لیا ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں دو چمچ کوٹی ہوئی سرخ مرچ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں ایک چمچ پسی ہوئی سرخ مرچ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ایک چمچ نمک ایڈ کر دیں گے نمک ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں آدھا چمچ حلدی ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ایک چمچ پسا ہوا خوشک دھنیا ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً تین چمچ زیرہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں کٹی ہوئی سبز مرچ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں تھوڑی سی مقدار میں دھنیے کے پتے ایڈ کر دیں گے اب ہم ان سب اجزاء کو آپس میں اچھے سے مکس کر لیں گے جی فرینڈز ابھی ہم نے تین انڈے لیے ہیں اب ہم ان تینوں انڈوں کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے جی فرینڈز ہم نے اچھے سے انڈوں کو پھینٹ لیا ہے اب ہم ان انڈوں کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے جی فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان سے کباب تیار کرنا شروع ہو گئے ہیں جی فرینڈز سب سے پہلے ہم نے پین لیا ہے اب ہم اس پین میں آئل ایڈ کر دیں گے اور آئل کے گرم ہوتے ہی ہم کباب بنانا شروع کر دیں گے ایڈ کر دیں گے ہمارے کیمے کے کباب تیار ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی مزے دار بنے ہیں آپ بھی اس ریسیپی کو اپنے گھر پر لازمی ٹرائے کریں اور ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کے کیمے کے کباب کیسے تیار ہوئے تو ملتا ہوں ایک نئی وڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ